موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادی دن میں آپ سب یہ کا خیر مقدم ہے گجرات چناؤں میں بھاجپا کی تاریخی جیت ایک بار پھر کئی سارے سوال خڑے کرتے ہوئے نظر آتی ہے آخر کیا بات ہے کہ انیس سو چرانے سے لے کر آس تک بھاجپا اپنی ایک طرفہ جیت درج کر رہی ہے دوہزار دو کے تاریخی دنگوں کے بعد گجرات موڈل پورے ملک میں لگانے کی بات بطور فقر کہیں جانے نہیں اور اب تو کھلے عام بھاجپا کی جانب سے مسلمانوں کو دوہزار دو کے دنگوں کے ذریعے کیسے سبق سکھایا کی بات کہیں جانے ہیں کچھ سوال تو ضرور اٹھتے ہیں اور آنے والے دنوں کے لئے خاص کرنا مسلم ساماج کو لمحے فکر کرنا ضروری ہے یقیناً گجرات میں بھاکتوں کی تو کمی ہے نہیں لیکن ساتھ ہی ان کے اندبقتی پر سوال کرنے والے لوگ بھی زندہ ہیں پر ان کا کتنا اثر معاشرے پر ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے آخر جب دیش میں دھر نرپیکشتہ کا اعلان کرنے والا آئینے ہند سویدان لاغو ہے یا زندہ ہے تب اس کے ناک کے نیچے کیسے ہندو راشتر فلفل رہا ہے کیسے دو ہزار دو میں ہزاروں مسلمانوں کا کتل کر کے سبتہ کی سمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کیا آگے کئی سالوں تک وہ برقرار بھی ہو جاتی ہے یہاں آخر پتہ چلتا ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے بھارت کا جو نیا نارمل بنا ہے اس کے لئے رسس کی کتنی گہری مشکت ہے کس طرح سے نپرت کو اس طرح سینچا گیا کہ نیا نارمل بن گیا کیسے ہر سمائے ایک سینہ تھا نے فکر محسوس کرنے والی نسل دم گھٹو چھاؤں میں بھی بے روزگار انپرڈ نوجوانوں کی فوج دانڈیا پر تھے رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو چنچن کر مارنے کے لئے ہمیشہ جذبے سے سروشار رہتی ہے بھلائی ہمانچہ پردیش میں کانگریس کی جیت کا توازن رکھنے کی کوشش کی گئی ہوگی کیا یہ توازن بھی کسی ساجش کا حصہ تو نہیں ہے لہٰذا کچھ ماہرین نے گجرات کی تاریخی جیت کا درج کرنا بھی بہت کچھ آنے والے خاتشات کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا تو اب جمہوریت سے بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ گجرات بھارت کے لئے اس لئے ضروری ہے کیونکہ گجرات بندرگاہ اور تجارتی راستہ خصوصا سمندر سے ہو کر گزرتا ہے اصل میں ہر حال میں بھاجپا کے لئے اہم تھا اور خاص کر آڈانی پورٹ جو وزیراعظم موڈی آمیچہ کے خاص دوست کا ہے کبھی اس بات پر چرچہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ بار بار ہزاروں کروڑ کے ڈرکس آڈانی پورٹ پر ہی کیوں پکڑی جاتی ہے اور پکڑی جاتی بھی ہے تو اس پر زیادہ تفسر نہیں کیا جاتا لہٰذا دس گرانڈ ڈرکس کو لے کر سوشان سنگھ اور ریا چکرورتی کا معاملہ مہنوں تک میڈیا میں چھایا رہا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ غیر قانونی کاموں کے لیے آڈانی پورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھاجپا کے لیے گجرات کا جیتنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبار ڈرکس پکڑی جاتی ہے تو وہاں سے کتنی بار ہزاروں کروڑ کی ڈرکس سپلائی بھی ہوتی ہوگی کہنا کا مطلب ہر لحاظ سے گجرات موڈی حکمت کے لیے ہے مانا جاتا رہا اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا بھاجپا کی موڈی شاہ یوگی حکمتوں کا تسلط سیاست میں کبھی نہ ہارنے والوں کی طرح سمجھا جائے گا گجرات کی جیت اور ہمانچل کی ہار کہیں میچ فکس ان تو نہیں پھر کیا بات ہے کہ بائی الکشنز نگر نگام کارپوریشنز سبھی میں دیگر پارٹیاں تو جیت جاتی ہے پر اہم چناؤں میں بھاجپا کی ہی جیت درج ہو جاتی ہے اسے کیا کہا جائے کیا واقعی لوگوں نے موڈی کو تو ہر حال میں اوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے یا پھر اب ہر چناؤں حکومتوں کے منچے کے مطابق تیہ ہوتے جائیں گے گجرات میں دس فیصد سے زیادہ مسلمان ہونے کی بات کہی جاتی ہے کیجریوال نے بھی خوب میند کی تھی دعویہ بھی کیا تھا کہ حکومت بنائیں گے لیکن اتنی بڑی جیت جو اب تک نہیں ہوئی تھی اب جیت گئے آخر یہ جیت کیا پیغام دیتی ہے بھاجپا کے اندھا وقت ضرور خوش ہو سکتے ہیں لیکن ملک کو گہرے فکرے میں ضرور ڈالا ہے بات پھر سے مسلمانوں پر آ کر رکھتی ہے گجرات فساد بھی اس چناؤں میں مدہ رہا جہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہزاروں مسلمانوں کو ایک ساتھ مارا گیا اس کا ذکر کرتے ہوئے خود وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا سبق سکھایا ہے جس سے ہمیشہ کا امن قائم ہوا ہے گجرات چناؤں سے لے کر یم سینڈ دہلی چناؤں تک شردہ افتاب معاملے کو بھی چلا گیا اسام کے وزیر اعلیٰ حیمن بشوا سرما نے لگاتار مدہ بنایا اور اعلان کیا کہ اگر موڈی جی نہیں آئے تو ہر شہر میں افتاب پیدا ہوں گے اتر پردیش کے یوگی آدیتنات نے گجرات میں تمام اجلاسوں میں بلڈوزر کو لے کر مسلمانوں پر تو نفرت ہی اگلتے رہے ساتھ ہی ارویند کیجریوال کو دہشتگرتی سے جوڑا گیا اور بھی نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنائیں گے بھاجپا قائد اور فلمی آدھاکار پریش راول نے آم آدمی پارٹی پر ہمرا بولتے ہوئے کہا کہ اگر اے آگئے تو بانگلہ دیشی روہنگے آ جائیں گے اور بغل میں مچھلی بنائیں گے پھر کیا ہوگا اب آپ سوچیں کہ ایسی کیوں نپرت کیوں پروسی گئی کیا گجرات کے مسلمان دوہزار دو کے قتل عام بھولا نہیں پا رہے کیا درخاف اور ذہنی گلامی میں یہ تمام مبتلا ہو چکے ہیں تو کیا گجرات کے مسلمانوں نے بھی اب ذہنی گلامی تسلیم کی ہے یا تیجارتی ذہنیت کے ساتھ اسی کو ترقی سمجھتے ہوئے سمجھوتا کرنا ہی مناسب سمجھ لیا ہے کیا اب اس طرح پورے ملک میں مسلمانوں کو ایک ذہنی دباؤں میں زندہ رہنا پڑے گا کیونکہ بھاجپا کو ہرانا اب دھیرے دھیرے مشکل ہوتا جا رہے ہیں کیا تمام چنویہار جیت کے فیصلہ اقتدار پذیر حکومت کرے گی اور کچھ جگہوں پر یا ریاستوں میں جانبوچ کر جیت دلاتی رہے گی لہٰذا ملک بہتی مشکل دور سے گزرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اور خاص کر مسلم سماج کے لئے کوئی منصوبہ ضرور بنانا ہوگا اگر کیا بات ہے کہ تقریباً محاذوں پر مکمل ناکام ہونے کے باوجود بھی بھاجپا تاریخی جیت درد کر رہی ہے کیا مسلم دشمنی نے اکثر لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہے یا پھر واتس اپ یونورسٹی کا بھی بڑا حصہ رہا ہے موبائل کو احتیار کی طرح استعمال کر لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے کا انہر بھی بھاجپا بہخوبی حاصل کر چکی ہے اب جب حال ہی میں موربی پول حادثہ ہوا تمام مرنے والے تو گجراتی ہی تھے گیس سیلینڈر کی قیمت میں لگی آگ ہو مہنگا پیٹرول ڈیزیل ہو بے روزگاری کا سوال ہو یا پھر جل جنگل زمین کے مددے ہو لیکن تمام مددے دھرے کے دھرے رہے گئے اب کرناٹک میں بھی کچھ ہی مہنوں پر چناؤں ہیں یہاں بھی نفرت گروہ سرگرم ہوتے جا رہے ہیں سررنگ پٹن کو آیادیا بنانے کے ساجی سے چل رہی ہے ہم خود کرناٹک میں رہ کر یہاں کے ریپورٹ کو حاصل نہیں کر سکتے ٹیپو سلطان کے علی شان مجزد کو شہید کرنے کی دھمکیاں اب کھلے عام ہندو تو تنزی میں دے رہی ہیں دو دن پہلے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر ماحول بنایا گیا اور اس طرح بارہ جمع ہو کر ماحول بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھروں پر محلوں میں گھز کر مسلم پرچم توڑے اور توہین کی جاری ہے آپ کو تاجیب لگے گا کہ مسلم خواتنوں کو گھروں میں گھز کر اسمت ریزی کی دھمکیاں دیتے ہوئے گجرات بنانے کی بات کہی جاری ہے فرقہ پرستوں کی جانب سے یہاں پر ماحول کو آلودہ کرنے کی مستقل کوشش جاری ہے میڈیا بھلی کچھ نہ دکھاتی رہے لیکن آنے والے چناؤں کے مدن نظر ان تمام ہتھ کھنڈوں کا استعمال کیا جائے گا اب اس ویڈیو میں ہی دیکھ سکتے ہیں جو سکرین پر چلا جا رہا ہے کہ کیسے تاریخ کی مسجد جو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ نے کے زمانے کی تھی اس مسجد اعلیٰ کے اطراب میں بمبووں کو باندھا گیا ہے شروعات میں اسی طرح سے ایک تحفظ دینے کی بات کہی جاتی ہے اسی طرح سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے دیرے دیرے ماحول کو تبدیل کر ڈرخ خوف کو نافیز کیا جاتا ہے پھر سے 16 دسمبر کو فرقہ پرست انزیوں کے افراج جمع ہونے کی بات کہی جاری ہے آخر ان فرقہ پرستوں پر مقدمیں کیوں دائر نہیں کیا جاتے کیا اب چناؤ جتنے کا یہی ایک راستہ ان کے پاس رہے گیا ہے بھاجپا ہندووں کو ورگلا کر اکسریت اوٹوں کو مائل کرنے کی کوشش میں ہے تو اس پر چپی سادے کانگریس یا پھر جیڈی ایس اپنا نرم ہندو توہاں ظاہر کرنے کی کوشش میں ہے لہٰذا ایک بار پھر گجرات چناؤں نے سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہے کہاں ہے مسلم دانیشور کہاں ہے وہ علمی دینی رہنما آخر کیا منصوبہ بندی ہے مہز آخر میں کسی ایک پارٹی کو اوٹ دینے کا فیصلہ سنا کر کیا حاصل کر سکتے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے اسی مہنے بیلغام میں ایڈیویشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ کومن سیویل کورڈ کو کرناٹک میں ہی سب سے پہلے نافیز کیا جائے اس کے بعد مسلم دینی سیاسی رہنماوں کے پاس کیا ہوگا کیا یوں ہی موہ میں دہی جمع کر بیٹھ جائیں گے محض کو ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کا یوں ٹوٹ کر بکھرنا کئی سارے خدشات کو ظاہر کرتا ہے امت کا بڑا طبقہ محض عائش پرستی مہنگی شادی بیعہ تقریبات میں مصروف ہے مسیبتوں کے پہاڑ سرو تک پہنچ چکے ہیں لیکن بے خبر بے حس ملت کا طبقہ روز مرہ کی زندگی میں مزے لوٹ رہا ہے ملت کا اتحاد ہی حالات سے مقابلہ کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے سیاسی طور پر اپنی قوت کو سرف کرنے سے اتحاد کی مہنت شاید کچھ نتیجے بنا مت کر سکتی ہے پر اس قوم سے کیا امید کر سکتے ہیں جسے زلط کا احساس ہی نہیں لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ قوموں کو تبدیل کرنے کا وقت بہت نستیق ہے جیسے کہا گیا ہے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے ورنہ موجودہ دور کے مسلمانوں سے کچھ امید بیکار ہی نظر آ لی ہے آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی